بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو ستاسی رن کا ٹاریٹ دیا ہے پاکستان کی جانب سے ایک دوا پھر ہاریس رہوف نے بڑی اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا ان کے ساتھ ساتھ نصیم شاہ اچھی بالنگ کرتے دکھائی دیئے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو پہ موجود ہیں مزر آوان صاحب جو ہمارے ساتھ ہے سی سی اے کے سیکٹری ہیں کراچی کے ان سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ 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 ہمارے ساتھ ہولینڈ سے براہ راست ہمارے نمائندے خصوصی ریاض الدین صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ ٹائلی فون لائن پر ان سے بھی بات کریں گے آج کے میچ کے حوالے سے اور تازہ ترین صورتحال کی حوالے سے سب سے پہلے ریاض الدین صاحب کے پاس جاتے ہیں ریاض صاحب کیا سیجویشن ہے ایک سو چھاسی رن ہولینڈ نے کیا ہے ایک سو ستاسی کا ٹارگٹ دیا ہے بڑی زبدست پاکستان کی طرف سے بالنگ کی گئی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے دونوں اپنس فخر زمان اور امام الحق امام الحق چھے رن بنانے کے بعد اور فخر زمان جنہوں نے پچھلے میچ میں سینچری سکور کی تھی اور وہ تین رن بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئے تو اس وقت جو تازہ ترین صورتحال کیا ہے جو میچ ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ہماری جو وینس ٹی وی سپورس کے ناظرین ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ ناؤں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں شہزاد ہیں یہاں روٹر ڈیم کا جیسٹریڈیم ہے اس میں پاکستان نے جو پہلا میچ کیا لیا تھا وہ آپ نے دیکھا کہ بڑی مشکل سے جیس سکتے ہیں ہولینڈ کی ٹیم نے بہت بھی اچھی پر فارمنس کا مظاہرہ کیا تھا جبکہ ان کے چھے کلاڑی جائیں وہ اس وقت انگلینڈ میں ہیں اور یہ کلاس کلاڑی جائیں بھی ٹیم میں شاملی تھی اور جاہ جتے بھی شاہیتین اور مائلی ہیں وہ ہولینڈ کی ٹیم کو ایک بی گریٹ کی ٹیم کیا رہے ہیں بہرحال آج جو میمیچ سے جب شروع ہوا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ہولینڈ کے بیٹس مین پہ ہے وہ یکی بہت دیکھے پار ٹرنس پہ ان کے تین کلاڑی آؤٹ ہو بہت دیکھے بڑی سیچویشن خراب کی لیکن پھر ان کے جو میٹل آرٹر بیٹنگ تھی انہوں نے جائے ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ساٹھ سے زیادہ رنز بنائے ان کے بیٹس مین ہے بیٹس ڈی لیڈ جبکہ جو ٹوم کوٹر ہے انہوں نے بی چھاسٹر آرڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اپنے انٹرومر کے ایک سو چیاسی رنز پہ باکستان کی ٹیم آؤٹ ہو گئی چوالیس چوالیس بولر 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 انہوں نے جو تھی اور شہزادہ ایک سو سٹاسی رنز کا ٹارگرٹ دیا ہولینڈ میں باکستان کی ٹیم کو اور اب سب سے جو مطلب توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے دو آپ سیزن بیٹس مین کہہ سکتے ہیں کہ فقر زمان اور امام الحب جائے وہ بدائی لمحات میں آؤٹ ہو گئے اور آریان ڈت انہوں نے دو یہ دونوں وقتیں جائے حاصل کی ہیں تین رنز جائے فقر زمان نے بنائے ناؤگے میں انہوں نے مطلب کھیلی اسی طرح امام الحب جتے انہوں نے چھ رنز بنائے آٹھ اور امام الحب وہ بیٹس مین ہے جو کہ پہلی اننگز میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے انیس رنز پہ صرف دو رنز بنائے کہ تو صورتیال ظاہر ہے یہ کہ بابر پہ اور ازوان پہ سے مہداری آئید ہوتی ہے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ابھی پاکستان میں سٹارٹ لیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو ہمیشہ سے پرفارمنس رہی ہے وہ تو کمیبش اسی طرح کی ہے کہ ہماری تین کی پرفارمنس میں کانسسٹنسی میں ہی ہے ہمیشہ سے انپریڈکٹیبل رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہم بعض اوقات اچھی ٹیموں کے خلاف اچھی پرفارمنس دیتے ہیں اور جو کمزور ٹیم ہوتی ہیں ان کے خلاف ہم جو ہے اچھی پرفارمنس نہیں دے سکتے تو ہالینڈ کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پہ مطلب ہالینڈ میں کرکٹ جو ہے اتنی زیادہ مقبول نہیں ہے اور یہ جو گراؤنڈ ہے اس کا روٹر ڈیم کا یہاں پر بھی کموبش تین ہزار شائعین کے بیٹھنے کی بنجائش ہے اور ہمیں جب صبح ہماری ہے کہ یہاں پہ جرنلسٹ ہیں بہتی سینئر ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہاں پہ کرکٹ جو ہے بہت زیادہ مقبول تو نہیں ہے لیکن چار ہزار کے قریب جو ہے پورے ہالینڈ میں تلیرس ہیں اور یہاں پر سب سے زیادہ توجہ جو ہے پڑپال اور ہاکی کو لی جاتی ہے لیکن یہاں پر پاکستانی جو ہے وہ خاصی تعداد میں مدد پہلے مہت میں بھی آئیتے ہیں اور آج کے میچ میں بھی آئیتے ہیں اور بھائی ہیں وہ بڑی پرجوش مدد ہیں وہ جتنے بھی ہیں کافی پرجوش اندازیں پاکستان کین کو بکپ کر رہے ہیں چلدے پاکستان کے سب سے زیادہ تھی پرچمنوں نے ہاتھوں میں لیا بھائی اور جہاں تک اگر آپ یہاں کی موسم کی بات کریں شہزادہ تو یہاں پر اس وقت جہاں کلاوڑی بیتر ہے اور جب ہم پہلے دن یہاں پندر پاری کو پہنچے تھے اچھا ریا صاحب یہ بتائیں کہ ہاریس رہوف بڑی اچھی بالنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں اسٹورز کے اندر پہلے میچ میں بھی تین وقتیں حاصل کی آج کے میچ میں بڑی زبادہ سولہ رن دے کر انہوں نے تین کھلاڑی کو آؤٹ کیا تو وکٹ کس طرح دیکھ رہے ہیں کیونکہ محمد نواز نے بھی تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تو جس طرح پاکستان کی بیڈنگ چل رہی ہے جس طرح دو وقتیں پاکستان کی گر گئی ہیں تو بال سوئنگ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہاں پر یا بانس ہوتا ہے دکھائی دیتی ہوئے نظر آرہی اس وکٹ کے اوپر دیکھیں شہزادہ جس طرح سے یہ دو وقتیں پہی ہیں دونوں سیزنگ بیڈس پین ہیں فقر زمان اور امام اللہ اور آپ نے دیکھا کہ ان کی پاس کی اگر پرفارمنس دیکھیں بہت اچھی ہیں لیکن امام اللہ پر ملک جس طرح سا ڈاؤڈ ہے کہ جس طرح سے وہ آؤٹ میں تو اب یقیناً سوچنا چاہیے پاکستان جو بینچ آفیشل ہیں تو ریاض صاحب سمجھتے ہیں کہ تیسرے ونڈے میں بینچ پہ بیٹھے وے عبداللہ شفیق کو چانس ملنے کی امید ہے تیسرے ونڈے میں دیکھیں بلکل جو مطلب صورتحال آپ کے سامنے اور جس طرح سے مطلب یہ سیچویشن ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس طرح سے چانس ملنا چاہیے بلکل مشکلات کا سامنہ کرنا پڑے گا ریاض صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ٹیلی فون لائن پر ہمیں اسٹوڈیو پر جوائنٹ کر لیا ہے سینئر سپورٹس جنرلسٹ جعفر حسین صاحب نے بھی جعفر صاحب ہے میچ بڑا زبدست چلہ ایک سو چھاسی رن سکور کیے ہیں اور ایک سو ستاسی کا ٹارگیٹ دو وکٹیں ہماری گر گئیں جس طرح امام کی پرفارمس کی اگر بات کریں تو امام پھر ایک دفعہ ناکام ہوتے دکھائی دیئے آج کے میچ کندر تین رن بنانے کے بعد نو رن بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئے تو کیسا دیکھتے ہیں آپ دیکھیں میچ بڑا اچھا ہونے کی امید لگ رہی ہے کیونکہ میں ایک چیز جو میں دیکھ رہا تھا پورا میچ اس میں مجھے ایک چیز بڑی لیک کی کیونکہ کپتانی کے اوپر تو باتیں ہوئی رہی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح بابا رازم کے کپتانی ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے کیونکہ جس طرح انہوں نے ریپلیس کیا ہے شاداب خان کو وہ دس آور کے بعد لائے حالانکہ اتنا اچھے بولر ثابت نہیں ہوئے پچھلے میچ میں بھی انہوں نے کافی رنس دیا تھے اس میچ میں بھی ان سے کوئی وکٹ وغیرہ ان سے لین ہی گئے لیکن محمد نواز کو وہ لائیں بائیس ویں آور میں تو یہ دیکھنا پڑ گا کہ حالانکہ محمد نواز جو ہیں وہ نئی گین سے بھی اچھے بولنگ کرتے ہیں آپ کے ٹی ٹوئنٹی کے ٹیکر بولرز میں بھی شمار ہوتے ہیں تو ان کو اتنی دیر سے لانے کا مقصد یہ میری سمجھ میں نہیں آیا پھر جو انہوں نے کامبینیشن استعمال کی ہے بولرز کا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کبھی آپ نسیم کو نسیم شاہ سے بولنگ کروا رہے ہیں کبھی آپ فوراں چینج کر کے جو ہے نا وہ وسیم کو لا رہے ہیں تو ایک کامبینیشن کی کمی دکھائی دیئے جو کہ بولرز کو یوز کرنا ہوتا ہے پچھ پہ ان صحیح سے یوز نہیں کر پا رہے ہیں کامبینیشن کی کمی دکھائی دی رہی ہے لیکن پھر بھی کپتان کامیابی سے نظر آتے ہیں کیونکہ ایک سو چھاسی رن پہ مزر صاحب ٹیم کو آؤٹ کر دیا جعفر آپ کہہ رہے ہیں کہ کمی دیئے سو چھاسی استعمال کرتے ہیں نظر نہیں آئے تو سمجھتے ہیں کہ ون ڈے میں بھی کپتانی تھوڑے سی لائک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بابا رازم دیکھیں اتنی کمزور ٹیم کے خلاف بھی اگر یہ آپ کی سٹریٹیجی ہو پہلے میچ میں بھی آپ دیکھ لیں اور دوسرے میچ میں بھی تو اس سے حساب پر چل رہا ہے کہ جب آپ بڑی ٹیموں کو خلاف جائیں گے تو آپ کا کیا حال ہوگا دیکھیں یہ جو ٹیم ہے یہ اس کو ہم جو ہے اچھی ٹیم نہیں ہے ٹھیک ہے جی انیشیل طور پہ ہے اور جیسے جہنہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر جہنہ اتنی کرکٹ نہیں کھیلی جاتی اس کی باوجود بھی جس طرح سے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ٹیم کا اور آلینڈ کی نیدرلینڈ کی ٹیم کا تو ڈیفرنس دینا بہت ہی زیادہ ہے تو آپ کو اس طرح سے کرکٹ کھیلنی چاہیے تھی بلکہ پاکستان کے جو ٹھنک ٹینک بیٹھے ہیں جو پاکستان کے سیلیکٹر ہیں چاہیے تھا کہ یہ ٹیم کو آپ پی جہے اپنے نئے لڑکوں کو عظمانا چاہیے تھا نہ کہ آپ جو ہے پرانے لڑکوں کو ہی کر رہے تھے دیکھیں جی آپ کو دیکھیں ان کی ٹیم میں بھی انہیں دیکھیں پاکستان کی ٹیم جو ہے پاکستان کی ٹیم کا بھر اور ان کی ٹیم کھا بھر وہ ٹیم بنانے کے لیے جا رہے ہیں نیتر لینٹ کی ٹیم ان کی تنکنگ لانگ ٹم ہے انہوں نے اپنے پانچ سے چھے لڑکے نئے ڈالے ہیں اور ان کو جنہاں ازمار ہیں پاکستان کے خلاف اور پاکستان جو ہے اپنے نئے لڑکوں کو ڈالنے ہوئے ڈر لگ رہا ہے ان کو ڈر لگ رہا ہے اور پرانے لڑکے جو ہے جگہ چھوڑنے کے لیے تیار دیں ہیں دیکھیں آپ کو دل بڑھا کرنا چاہیے کیپٹن کو جو بنچ سٹرنف آپ کی بالکل نہیں ہے اگر آپ شاہین آفریدی کو دیکھ لیں کہ آپ کے پاس ایک مین سٹرائکر بولر ہے آج بول نہیں ہے تو آپ کی ٹیم کا کیا حال ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے ایشیا کپ کھیلنے جا رہے ہیں کیا آپ وہاں پرابلم میں نہیں آئیں گے انڈیا کی ٹیم کو دیکھ لیا ہے بنگلہ دیش مجھے صاحب یہ پہلے میچ میں ہمیں فیل ہوا کیونکہ تین سو چودہ رن ہم نے سکور کیا دو سو اٹھانوے رن ہم نے ہولینڈ جیسے ٹیم کے خلاف سکور کر دیا یہی تو میں آپ کو اس سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کی بولنگ کھا ہے آج بولنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹنگ کھاں پر ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے جو شروع کے چارٹ بیٹس میں نے انزمام ہو گیا امام ہو گیا اور اپنا بابر ہے اس کے بعد جہاں رزوان ہے اس کے بعد آپ کی بیٹنگ لائن کھاں پر ہے کیا آپ اور راونڈروں پر چل رہے ہیں ٹی ٹونٹی کھیل رہے ہیں دہیں آپ کو ابھی تک جو آپ ٹیم کمبینیشن بنا رہے ہیں آپ تو کمبینیشن بنا ہی نہیں پا رہے ہیں سر رزوان کے بعد آپ نے سلمان علی آگا کو شاید دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے آپ کے ان چیزوں ان کی تھنکنگ دیکھ لیں اور ان کی اس کے اوپر کونفیڈنس لیویل دیکھ لیں کہ آپ اس کو ایز اے بیٹس میں میڈل آرڈر کھلا رہے ہیں اور آپ کو پچھلے میج میں آپ دیکھنے اس کو آٹھوے نمبر پر کھلا رہے ہیں کیا وہ کیا شاداب سے نواز سے گیا گزرا بیٹس میں تھا اس کا مقصد یہ ہوا نا صرف آپ نے اس کو کرکٹ کے اندر بندے میں ڈالنا ہے ان کو اس کو ٹیسٹ میں ڈالنا ہے سب سے بڑا یہ ہے کہ جو جو لڑکے جتنے بھی پلئر ہمارے ہاں کھیلے جا رہے ہیں جن کو کرکٹ کھیلانی ہوتی ہے وہ جو ہے پیشے سے آکے کھیل جاتے ہیں اور جو بینچ میں آپ کے لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بینچ میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اس کے ساتھ 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 دانی کو دیکھ لینا آپ پچھلے دو سال سے آپ دانی کو ٹرپ کروایا جا رہے ہیں کیا اس کو ہنیمون ٹرپ کروا رہے ہیں کیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دانی بہت اچھا بولا رہے ہیں دانی کو آپ کو ٹیم کے اندر اگر آپ ساتھ ساتھ اس کو دو سال سے گھما پھیرا رہے ہیں تجربہ کیا آپ گھومنے پھیندنے کا تجربہ دلارہے ہیں آپ کو آپ اس کو دیکھیں آپ کو انگلینڈ کے خلاف یہ اددانی کو ہر حال میں کھلانا چاہیے تھا بلکہ سعود شکیل کو آپ نے جو ہے دیکھیں نہ کھلانے کا بانے کتنے آپ نے جو ہے سعود شکیل کو اٹھا کے جو ہے وہ ایٹی میں ڈال لیا اور آگا کو اب لے کر آگے دو سال تک آپ جو ہے سعود شکیل کو ساتھ گھوماتے رہے اچانک ایک دم آپ کو آپ کو آیا آپ نے سعود شکیل کو کیا آپ کے پاس اس کا مطلب یہ کہ جو تنگ ٹینک بیٹھا ہے اس کے پاس کچھ چیز سوچنے کے لیے ہے ہی نہیں تنگ ٹینک کے پاس تو میڈل آرڈر بیس فینڈ ہی نہیں ہے سر یہ ہی ہوگا آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں چھوٹی ٹیموں کے خلاف آپ ٹھیکے جیت رہے ہیں اور جس طریقے سے جیت رہے ہیں یہ جیت نہیں مانی جاتی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ یہ جو میچ ہے کتنا مشکل میچ ہو جائے گا آپ کے لیے یہ وانٹی سکس بنانا بہت مشکل ہو جائے گا یہ تو جو ہولینڈ میں اور نیدر لینڈ کے جو لوگ ہیں جو ان کے جو کوچز ہیں وہ بھی اس بات پر بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے پاکستان کو ہرا دیں گے تو پچھلا میچ جائے نا آپ نے ایزی نہیں جیتا سولہ رنس سے جیتا اور آپ نے رنس کی ہیں تین سو سے اوپر تو دوسری ٹیم کو آپ جو ہے ٹو ایٹی سکس ٹو نائنٹی کے قریب اگر رنس بولر ہے ہی نہیں اب آپ کو سیریس لیس ہو جانا چاہیے اگر آپ ٹی ٹوئنٹی کے ورلڈ کپ کے لیے جا رہے ہیں آپ جانا ایشی اے دیکھیں ایشیا کپ کے لیے ہوتا ہے کوئی بڑے ٹورنمنٹ کھیلنے کے لیے آپ جا رہے ہوتے ہیں تو بڑی ٹی میں جتنی بھی انڈیا کی انگلینڈ کی جتنی بھی ٹی میں وہ چار مہینے پہلے وہ اپنا پورا ورک آٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں بیس کا جو ہے وہ سکاوٹ تیار کر کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو لڑکوں کو جو ہے بیک اپ دے رہے ہوتے ہیں ان کا دماغ بھی یہ ہو رہا ہے کہ میں نے جا کے ورلڈ کپ کھیلنا ہے یا ایشیا کپ کھیلنا ہے کچھ بھی کھیلنا ہے وہ بھی ذہنی طور پر سکوٹ سکتے ہیں ہمارے ہاں تو رات تک پتہ نہیں ہوتا کہ صبح جو ہے میں ٹیم کے اندر ہوں کہ میں باہر ہوں بلکل یہ بات بلکل صحیح جا رہی ہے آپ کی اس وقت ریاض صاحب موجود ہے ریاض صاحب ایک سو چھاسی رن بھاری رن دکھائی دے رہا ہے پاکستان کیلئے مزر صاحب کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ بہت مشکل ہوگی اس ویکٹ پر جو ہے چیز کرنا یہاں پر جو عام لوگ ہیں ہم نے جو شاہکین سے بات کیلئے شاہکین کا اپنا نکتہ نظر ہوتا ہے مائرین کا اپنا نکتہ نظر ہوتا ہے شاہکین یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد یہ میں جو ہے وہ ہولینڈ کی چیزیں جائے گی یہ کہ سنڈے کو ہے تو وہی چاہتے ہیں کہ ہولینڈ کے جو سپورٹرز ہیں کرکٹ کے وہ اس طرف اٹیکٹ ہوں گے اس لیے کہ یہاں پر عام خاصل یہ ہے کہ یہاں پر فٹبال اور راکی کے درجہ دی جاتی ہے کرکٹ پر نہیں ہے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ مطلب پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی جیسا کہ مظر صاحب باکستان کی جو بیٹسپین ہے زاہر ہے اسیساں بیٹسپین ہے ایکسپرٹیز ہے زاہر ہے وہ کھینڈہ گئے شو ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ آن اینڈ آن جو ہے کہ بھی دیکھتو چوکے مار رہے ہیں مار رہے ہیں تو وہ اپنے مزب کو کوشش کر رہے ہیں اس کو اس طرح سے لے جانے کی اور آپ کو پتا ہے کہ بابا رادم اور رزوان جو ہے ایک اچھے بیٹسپین ہیں اور وہ اس بھی باکستان کو کو شکل کریں کریں گے مدد سوچیشنز اپنے کی مدد ہے چھوئی طرف لگ جا سکتے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے سی درست کیا تھا اب آپ دیکھیں کہ پہتر زمانی ایک سو نوران درم درم دنائے تھے لیکن آج وہ بیٹسمنٹوں کے بیٹسمنٹ نے شاید ان کا ساتھ نہیں دیا اور کچھ جس گیم پر آؤد میں اتنی ہزی گیمتی اور اتنا آسان انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ قطعی طور پر ایک ایسے بیٹسمنٹ کے لیے جو ہے مناسب نہیں تھا کہ اس طرح کھل تھا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے بیٹسمنٹوں کے لیے ہیں بڑا مدد یہ کہ دیکھ کے سوچ سمجھ کے مدد کرنا ملے گا ہمارے انسکوڑ یہ ہلکی ٹیم نہیں لینا ہوگا گو کہ یہ بہت ہلکی ٹیم ہے بی کریٹ کی ٹیم ہے لیکن جن کلاریوں کے مطالق آپ کو انہوں نے ماس کی کارکردین کا یعنی سابتا کارکردین کا فضا نہیں ہوتا بہت زیادہ ان بجائرے بولر سے بھی اور بیٹسمنٹوں سے آپ ٹائپ ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے بیٹسمنٹ کے ٹیٹس پورا نام ہے ان کا بیس ٹیٹس انہوں نے ایکسٹر آرڈری مدد کارکر کے لیے اس سے صحیح ٹوم کوکر ہے انہوں نے بڑے ایکسٹر آرڈری چھاسا ٹنج بنائے اور آریان دکھ انہوں نے پچھلے میچ میں بھی سکسٹی فائی برین سکور کیا تھے ریا صاحب اور آج بھی وہ پاکستانی بولرز کو جو ہے درگت بناتے ہوئے نظر آئے بلکل آپ دیکھنا اس سال جو سکیشن اور بہر 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 رہزوان کے لیے اور آمی شائقین کی مدد جو شکروں دیکھ سکتے ہیں یہ چونہ بارہ ہے شائقین بھی پرجو شاہر وہ کافی پک اپ کر رہے ہیں حسنہ آبائی کر رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے لگ رہا تھا کہ پاکستان جو انتظائی دو بیٹسمنٹ آگے ہیں دوستر کہیں آسان ہوگے پاکستانی جو بیٹسمنٹ انس کا کانفیدنس لیلی جو ہے ریاض صاحب جعفر صاحب سے بات کرتے ہیں جعفر صاحب تھوڑے دیر پہلے محضر صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹیم کمبینیشن بنانے کیلئے وقت ترکار ہوتا ہے جس طرح دوسری ٹیم ہے جو ہے چار پانچ چھ ماہ پہلے اس کی بھرپور طور پر بڑے ایونٹ کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں جیسا کہ ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی ہونے والا ہے تو ہم نے کیا بیک اپ تیار کیا ہم نے تو جو پلیئرز کو ریزب پہ رکھا اسے بھی ٹیم سے باہر کر دیا اسے اے ٹیم کے ساتھ لگا دیا پھر نئے پلیئرز کو لے کر آ جاتے ہیں جس طرح سلمان علی آغا کو لے کر آ گئے اب جس طرح انہوں نے ٹیس میں ایک نیپ سنچری سکور کی تھی پچھلے ونڈے میں انہوں نے تھوڑے سے اچھے رن کیے آج پھر انہیں کھلا دیا اگر اللہ کرے گا وہ رن کر دیں تو ایسا لگتا ہے کہ سیلیکٹر سوزیں جو ہے ٹی ٹوئنٹی اسکورٹ میں بھی شامل کر لیں گے دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ فرحان علی آغا کو سورے سلمان آغا کو جو لے کر آئے ہیں آغا سلمان کو وہ سعود شکیل کی جگہ بلکہ سعود شکیل جو ہے اس کو اگر پورا مقام ملتا تو میرے خیال میں اس کو آنے کی ضرورت نہیں تھی آغا کو تو وہی بات ہے کہ اپنے مونوپولی چلانا اپنے لوگوں کو شامل کرنا اپنے لوگوں کو ٹیم کے اندر لے کر آنا اور ان کو کانفیڈنس دینا سب سے باری بات یہ ہوتی کہ ٹیم کے اندر لا کے کانفیڈنس دیا جاتا ہے اور وہی کانفیڈنس کام آتا ہے پلیئرز کے یہ آپ بات بھی آن رکھئے گا اس کے علاوہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ پوری سٹریند کے ساتھ گئی ہے ہماری ٹیم یعنی کہ پہلا بندے جیتا اور اتنے بڑی مارجن سے نہیں جیتا جتنا چاہیے تھا جس طرح آپ نے دیکھا کہ آج انڈیا نے زیمواوے کو دس وکٹوں سے ہرائے تو یہ اس طرح کی ٹیموں کو تو آپ آٹھ آٹھ نو نو دس دس وکٹوں سے ہراتے ہیں آپ سولہ رنز سے جو ہیں آپ جیت رہے ہیں تو یہ چیز دیکھنے پڑے گی کیونکہ آج کی جو وکٹ ہے اس پہ گو کے ہمارے بولرز نے بڑی اچھی بولنگ کی ہے تو سمجھتے ہیں کہ جس طرح بھی مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہیں لیکن امید ہے کہ پاکستانی دو نو بیٹرز جو ان فارم بیٹرز ہیں ہمارے بابارا اور ریزوان تو سمجھتے ہیں کہ یہ آسانی سے ٹارگٹ چیز ہو گئے گا 187 کا دیکھیں ہمارے بیٹ سمینوں کو جو ہے نا حریف بولرز جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں حریف ٹیمیں سمجھ گئی ہیں کہ بھائی ہمارے آپنرز کو کیسے آؤٹ کرنا ہے ان کے پاس پلان نہیں ہے کہ بابار آزم اور ریزوان کو اور درمیان میں ایک آٹ پلیئرز کو کس طرح سے وکٹ لینی ہے ان کی بھی خامی نظر آ جائے گی ہر ایف ٹیموں کو مقصد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سمینرز سے اٹیک کیا آج دوبارہ حالی کہ ہم نے سمینرز کو جو لے کر آئے ہیں وہ دس ایورز کے بعد لے کر آئے ہیں تو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ اب جو ہے نا وکٹ سمین کی طرف جاری ہے یا سمینرز کے لیے فائدہ من ثابت ہوگی لیکن ہم نے جو ہے نا فاس بولر سے اٹیک کیا تھا اور کرنا بھی چاہیے گئے ہماری سٹرینٹ یہ فاس بولنگ ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہاریس روگ سے پورے آور نہیں کروائے گئے نسیم شاہ سے پورے آور نہیں کروائے گئے اس کا ریزن یہ تھا کہ ہم وکٹے بھی وہ لے رہے ہیں ہاریس روگ نے سولہ رن دیئے آپ نے اس کو دوبارہ کیوں نہیں لے کر آئے میرا صرف ایک کوسٹن یہ ہے کہ جو پلیننگ ہے وہ تو آپ کر لیتے ہیں لیکن کپتانی کیسے کریں گے گراؤنڈ کے اندر یہ مشکلات آپ یقین سمجھ دیں کہ ونڈے میں جو ہے بابا رازم کو درپیش ہو رہی ہے کہ کپتانی کرنے میں دیکھیں مشکلات تو ہوتی ہے ظاہر سے باتیں ونڈے اور ٹیسٹ میں اندازہ ہوتا ہے کہ کپتانی اس میں دکھائی دیتی ہے ٹی ٹوئنٹی میں کوئی اتنی بڑا رول نہیں ہوتا کپتانی کا لیکن آپ کو پلیننگ کرنی پڑتی ہے حریف ٹیم کے خلاف کیسے پلیننگ کر کے جانا ہے آپ نے کیسے کیا کرنا ہے ٹیسٹ میچ میں کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ جو نیدر لینڈ کو ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں ففٹیاں بنا رہے ہیں وہ ہمارے بولرز کے سامنے ففٹیاں بنا رہے ہیں یہ اس چیز کو پچھلے مچ میں سکٹی فائف کیا اس مچ میں سکٹی سکس رنگ کر دیا یعنی کہ وہ ان فارم چل رہے ہیں ان کے خلاف میرا مقصد یہی ہے کہ دوسرے حریف ٹیم ہے جو ہیں آپ کو سمجھ گئی ہیں آپ کسی کو نہیں سمجھ پائے آپ نے ون سائیڈ مارنے کا سوچا ہی نہیں ہے کسی ٹیم کو تو مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بولرز کو اپنے بیٹس مین کو ایسا ہی اٹلائز کریں نہیں کہ اب جو سیلیکشن ہو گئی اب جس کو کھلا رہے ہیں چلے کھلا رہے ہیں لیکن کپتانی تو اچھی ہو کپتانی میں خامیہ نظر آ رہی ہیں بابر آزم کی کپتانی کی حامیہ نظر آ رہی ہیں اس وقت نو ور میں چالیس رن ہے مزر صاحب اور دو کھلاڑی پاکستان کی آؤٹ ہو گئے ہیں بابر پچیس پہ اور رزوان پانچ پہ کل رہے ہیں بڑی امدہ بیننگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں امید ہے کہ پاکستان رن چیس کر لے گا لیکن مشکلات تو پھر بھی ہیں کپتانی کے حوالے سے کیا کہیں گے جس طرح جعفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کپتانی میں جو انہوں نے اٹیک جو ہے سپنر سے کرایا اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے سوچے سمجھے بغیر ہی پلاننگ کا جانا اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں کوئی بھی جو ہم لوگ اتنی بڑی بڑی سیلری ہیں جو جو تھنگ ٹنگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دے رہے ہوتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ وہ تھنگ ٹنگ سوچ کیا رہے ہوتے ہیں ہمارے کو دے کے آ رہے ہوتے ہیں ہم ان کو لاکھ پر پر سیلری دے رہتے ہیں دیکھیں جی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اتنا اچھا بیٹسمن کہ ہم جب بابر آرزم کو نو ڈاؤٹ دنیا کا بہترین بیٹسمن مانتے ہیں یہ باری بات کنفرم نہیں ہے کہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اچھا بیٹسمن اچھا بولر جائے اچھا کیپٹن ہوگا دیکھیں جی کیپٹنسی کے لیے اس کا مائنڈ دوسرے ہوتا ہے وہ کس طرح سے یوٹیلائز کرتا ہے کس طرح سے اپنے بولرز کو لے کرتا ہے وہ ذہین ٹھیک ہے جی وہ اپنی جگہ پر ذہین ہوگا اچھی بیٹنگ کرتا ہے وہ شعار ہے مگر دینا آپ کو ٹیم کو پورا چلانے کے لیے آپ کو کیپٹن چاہیے دیکھیں آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ ساؤس افریقہ کی ٹیم جب جب بنی تھی تو آپ جو ہے آنسیہ کرونیا تھے نہیں آنسیہ کرونیا وغیرہ سب تھے اور کیپٹن کس کو بنایا تھا جس نے دو میں خلال ہے پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا تھا کیا نمسے اس کا جس نے بلکل شاہ فولاک تھے نہیں ابھی جو کیپٹن ان کا ریٹائر ہوا ہے اس نے سو سے سو سو ٹیسٹ لگتار اس نے کیپٹن شیبی جیسا تھا ایجی ملیر سا نہیں اس کے بعد آئیں اس کے پہلے آئیں میں آپ کو نام بھی بتا دوں گا باالل دیکھیں ملکہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیپٹن جہے بنانا ہوتا ہے گروہ کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جو آپ ہمارے ہاتھ ہو جو اچھی بولنگ کر رہا ہوتا ہے وہ آکر اپنی پاور دکھاتا ہے وہ اپنے اندر جہے وہ گروپ بنا لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو کیپٹن بنا دی جاتا ہے یہاں کوئی بھی کوئی سکتے ہیں کپتانی میں بڑا پاورفول ٹیم منیجمنٹ میں جو حاوی ہوتے دکھائی دیتے ہیں بابر آزم دیکھیں ہمیشہ سے پاکستان کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد آپ جو ہے مگر ہمارے بہت افسوس کی بات ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے جو ہمارے دیکھیں ہم لوگوں نے کبھی بھی ٹیم کو لانگ ٹرم لے کے بنانے کے چکر میں کبھی بھی نہیں رہے ہم نے ہمیشہ شورٹ ٹرم کیے ہیں اور شورٹ ٹرم ہی ہم نے کر کے جہنا اپنے اوپر سے بلائیں ہوتا رہی ہیں سیلیکٹر چاہتا ہے کہ میں سیلیکشن ایسی کر دوں کہ مجھے جہنا جوب سے فارغ نہ کریں کیپٹن چاہتا ہے کہ میں جہنا ٹیم ایسی کھلا دوں پوری برپور ٹیم کھلا دوں تاکہ میری اوپر کوئی انگلی نہ اٹھے کوئی بھی بندہ بنانے کر دے دے بڑا ایک اور چیز میں اب داؤں پاکستان ٹیم کی ریت رہی ہے کہ وہ آؤٹ آ فارم پلئرز کو وہ فارم میں لیاتے ہیں اور چھوٹی ٹیموں کو وہ بڑی ٹیم کر دیتے ہیں یہ شو سے ریت رہی ہے آپ کی جہنا بنگلہ دیش کو آپ نے بنگلہ دیش کو آپ نے جتا کے آپ نے ٹیسک عبداللہ دی ٹھیک ہے اب اس کو بھی مجھے لگتا ہے کہ جہنا اس کو جتا کے کچھ نہ کچھ اس کو بھی بنا دے کے تو یہ یہ پاکستان ٹیم کے پلئروں کی اور پاکستان ٹیم کی ریت رہی ہے کہ جہنا چھوٹی ٹیموں کو آجا یہ ابھی بتا رہے تھے وہاں پہ جہا ہے وہاں پہ زیادہ تھا زیادہ ہمیں پتا ہے کہ وہاں فٹبال اور مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو دلچسپی پیدا کرنے کے لئے وہاں انوارمنٹ جہنا پاکستان ٹیم کے پلئر جہنا بنا رہے ہیں تاکہ ان میں دلچسپی بڑے اور ان میں کرکٹ جہنا زیادہ زیادہ جہنا پرموٹ ہو ایسا ہمیں ایسا لگ رہے ہیں ایسا ہوتا ہی ہے دیکھیں شاہیکن کا بڑا رول ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اٹھانے کے لئے کسی بھی گیم کو اٹھانے کے لئے میں نے ابھی یو ایس میں دیکھا یو ایس کرکٹ ٹیم جہنا وہ اپنے کالیفائنگ راؤنس وغیرہ کھیل رہی تھی کل اس نے بڑا اچھا میچ کھیلا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ مقصد یہ ہے کہ جب ایسی جگہوں پہ جہاں پہ کرکٹ بلکل دیکھی نہیں جاتی لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو وہاں پہ کراؤڈ کو لانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے انوارمنٹ بنے تو وہ انوارمنٹ بنوائے جاتا ہے تو ریاض صاحب جس طرح کہہ رہے کہ سنڈے والے دن جو میچ ہے اس میں کروڑ زیادہ اگر آئے ہولینڈ کی ٹیم آج کے میچ جتی ہے تو سنڈے کو عوام بہت زیادہ آ جائے گی وہاں پر آنے بھی چاہیے کیونکہ پاکستانی تو ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ہولینڈ کے بھی ہوں گے وہاں پہ جتنے بھی گورے ہوں گے وہ بھی نظر آئیں گے لیکن میں یہ کہوں گا کی جس طرح پاکستان ٹیم کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی وہ بابا رازم کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے شاداب خان کو آپ نے وائس کپتان بنایا ہے وائس کپتان کی خود اپنی پرفارمنس نہیں ہے تو آپ کیسے سپورٹ کریں گے مسئلہ صرف یہ آ رہا ہے کہ آپ کی ٹیم میں جو ہے نو ڈاؤٹ میچ جیت رہی ہے بیٹسمنوں کی پرفارمنس بھی آ رہی ہے لیکن کیا ہے ان دے اینڈ آف آپ دیکھیں گے بھائی کس طرح ہم نے میچ جیتا ہے وہ جو جیتنے کی ایک جو جیتنے کی جو شرع ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہے بلکل جیتنے کی شرع اچھی نظر نہیں آ رہی ہے ریاض صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ریاض صاحب ہے آج کا میچ ہے اگر پاکستانی ٹیم جیتی ہے گو کہ آج پاکستانی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تیسرا ونڈے میچ سنڈے کو کھیلا جانا ہے تو آپ کی ٹیم منیجمنٹ یا کپتان سے بات ہوئی ہے کہ تیسرے میچ میں ہم کوئی تبدیلی کریں گے کیونکہ بینچ میں بیٹھے ہوئے زاہید محمود بھی ہیں شانواز دھانی بھی موجود ہیں تو سمجھتے ہیں کہ انہیں چانس دیا جائے گا تیسرے ونڈے میں مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان کی ٹی مارے گی اس لیے کہ پاکستان کا ٹیم شاندار ہیں ریزوان اور بابر کھیل رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں دس سارے دس اور پچاس ہم نے بنا لی ہیں پاکستان کی ٹیم شاندار ہیں جو بیٹھے ہیں جو بیٹھے ہیں یقیناً یہ اسی طرح سے کھلیں گے اور کتا ہی طور پر پاکستان سے بیچ ہارنا بھی نہیں چاہیے لیکن شائکین جہاں خاصے پرویش ہیں اور اگر پاکستان کی ٹیم آج کا میں جن جاتی ہے تو ان کو دلکل منگائی لڑکوں کو انٹریوز کرنا چاہیے اور یہی مواقع ہوتے ہیں جب کمزورٹی ہوتی ہیں یا آپ سیریز جیت چکے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے نئے لڑکوں کو کانٹرنس دینے کے لیے ان کو کھلانا چاہیے لیکن ہماریا پاکستان اسپورٹ بورٹ کا یا فیڈیشنوں کا یا جو سیلیکٹرز ہیں ان کا یا جو ٹیم کے مطلب سینئر پر جاری ہوتے ہیں یہ مائن سیٹ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کروڑک پر کامیابیاں آتی رہیں اور لوگ ایک دن تو ضرور یاد رکھیں کہ آپ نے کسی کمزور ٹیم کے ساتھ میں جیتا ہے لیکن جب ریکارڈ بنے گا تو وہی چاہتے ہیں کہ ہمارے کریٹس پر آئے گا اور ہماری کرسییں مضبوط رہیں گی اور ہم سرکرو رہیں گے کہ ہماری دیکھیں ہم جب سیلیکشن کمیٹی میں تھے یا ہم کپتان کے یا بورڈ میں تو ہماری ٹیموں نے مدب چالیس میں سے جو سیٹے سے مہجز دیکھیں تو یہ جو مائن سوڑا نا دیں گے ہم مطلب رن کی مطلب ہم شورٹ رن کی بات کرتے ہیں ہمیشہ شورٹ ٹرم میں رہتے ہیں کہ ہم یہ پرپورمنس آتے ہیں ہم کبھی بھی لانگ چرم کی ٹلیننگ نہیں کرتے کہ ہم ہمیں گلارڈوں کو تیار کریں جنئر گلارڈوں کو مواقع دیں اعتماد کے ساتھ ان کو کرنے کا موقع دیں اور چونکہ دیکھیں جو سینئر کے لئے ہمیں کپتان سمیت ان کا ایک گروپ ہوتا ہے وہ نہیں چاہتے کہ جو نئے لڑکے ٹیم میں شامل ہوں اور ان کی کوشش ہی ان کے ساتھی کلارڈوں میں رہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ دیکھنا ہوں کہ اگر پاک ٹیم کے ٹیم آج کامیت جی جاتی پر ان کے تریشر ہوگا کہ وہ نئے کلارڈوں کو چانس دیں اور اس لئے کہ ہولینڈ کے ٹیم کو اکنی زیادہ مضبوط نہیں ہے یہاں پر کرکٹ بھی اکنی زیادہ مقبول نہیں ہے اور سب جانتے ہیں کہ ان کے چھے کلارڈوں جو سینئر کلارڈ ہیں جو اچھے کلارڈ ہیں وہ ان کے ٹیم کے ساتھ نہیں ہیں اور سب کو یہ یہاں پر ایک ایڈناسپ کے لئے دیکھ کہ یعنی دی بی گریٹ کی ٹیم ہے جس کے اقلاب باکستان ویڈن اس طرح کی پرپارمنس دے رہی ہے بلکل رہی ہے ہمارے ساتھی رہیے گا مظر صاحب جس طرح ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلکل بیڈی ٹیم موجود ہے ہولینڈ کی اس کے اقلاب بھی ہماری یہ پرپارمنس رہی گی ہم وہاں پر بھی شاہ نواز دانی زائد محمود اور دیگر پیلئرز کو جو بینچ پر بیٹھے ہیں انہیں چانس نہیں دیں گے تو کب دیں گے دیکھیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ دانی اور شاہ نواز دانی ہیں زائد ہے زائد محمود ہیں عبداللہ شفیق اس کے علاوہ آپ کو ساتھ دیکھیں مسئلہ سب سے بڑا یہ کہ آپ آپ کو ٹیم بنانا چاہ رہے ہیں یعنی بنانا چاہ رہے ہیں مسئلہ یہ کہ جس طریقے چھے لڑکے اب ان کے بلکل نئے لڑکے آکے کھیل رہے ہیں تو کیا یہ جو لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم اتنی چھوٹی ٹیم کے خلاف چھوٹی ٹیم ہے اس کے خلاف جو ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کسی نئے لڑکوں جو اے ٹیم کے لیے آپ نے جنرل سعود شکیل کو بیجا ہے آپ نے دو سال تک اس کو بینچ پر بٹھائے اس کو شامل کرتے ہیں آپ جنرل شاہین کو آرام دیا اس کو مجبوری کے طور پر آپ یقین کریں کہ اس کو مجبوری کے طور پر جب اٹھایا گیا کہ وہ انفٹ ہے ورنہ اس کو وہ اگر فٹ ہوتا تو اس کو بھی کھلاتے پاکستان پوری سٹرنس کے ساتھ لے جایا کیوں گا اس کا مجھے تر یہ سمجھ میں نہیں ہے آپ لے جایا کیوں گا آپ کے جوائی ٹرپے لے کے گئے ہیں سر میری بات سریں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہے جب آپ کے پاس بینچ سٹرنس ہوگی تو آپ کو جانا ساتھ لے نہیں چلیں گے سر دھانی موجود ہے بینچ سٹرنس پہ آپ کے ملٹہ وارے ہیں مہمان وسیم کیا کر رہا ہے جنیر آج بھی اس نے جوہنا وسیم جنیر کے حوالے سے یہ بتائیں کہ فہیم اشرف کی جگہ وسیم جنیر کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے تو فہیم اشرف وسیم جنیر کا کردار کیا اس ٹیم کے در یہ سمجھ میں نہیں دیکھیں جتنے بھی پلئئر کھیل رہے ہیں اور جتنے بھی پلئئر باہر ہیں یہ پسند اور نا پسند کی بیٹ چڑے ہوئے ہیں اصل سب سے بڑی بات اقیقت یہ ہے اگر آپ کا چہرہ پتہ نہیں چہرے سے خوبصورتی سے جوہے وہ ٹیم کے اندر لے کر آ رہے ہیں یا کس وجہ سے دوسیاں نبا رہے ہیں سر دوئی صوبے کام کر رہے ہیں دوئی صوبے کے کھڑائیں آپ دیکھیں کہ سندھ کے ساتھ بڑا ظلم کیا جا رہا ہے کہ سندھ کے پلئئروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور ان کو باہر بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے باہر کیسے بٹھا جاتا ہے اور مجھے ٹیم سے باہر کیسے کیا جاتا ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا سعود شکیل کو ہی دیکھ لے سعود شکیل پیچھے دو سال تک آپ کے ساتھ بنچ پر بیٹھا تھا آپ نے اس کو میچ نہیں کھلایا اس کو فلائٹ اوپر سے لے کر آئے ہم جو ہے دیکھیں جو پلئئر ہم جو ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں کھلا رہے ہیں تو ان پلئئروں کا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا جن کو جو پرفارمنس دے دے کے تھگے ہیں شان مسعود پیچھے دو سال سے پی ایس ایل کھیل کے اس نے آپ کو ثابت کر دیا کہ میں جو ہوں ٹی ٹوئنٹی کا بھی پلئئر ہوں پہلے اس کو ٹیس پلئئر جب تک اس کو ٹیس پلئئر بول لیا تھا کہ ٹیس پلئئر اس کو ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے میں لگا اس نے جینٹ پی ایس ایل میں ٹی ٹوئنٹی کر دیا اس نے ونڈے میں جا کے انگلینڈ میں کاو ٹی میں جا ہے وہ اس نے ڈبل سنچنئے کر دی اب آپ کے پاس کیا بانا ہے آپ بتائیں دوسری آپ میں ٹیم سے باہر ہے نا یہ بانا یہ کہ وہ ٹیم سے باہر ہیں جب آپ نے دو دو وکٹ کیپر کھلانے ہوتے ہیں تو آپ دو دو وکٹ کیپر کھلاتے ہیں محمد حریس کو بھی کھلاتے ہیں آرز کو اپنی جگہ پر نہیں کھلاتے ہیں اور ازبان کو بھی کھلاتے ہیں جب ر Rugfون Style دیکھیں اس وقت ہم یہ باتیں نہیں کہتے ہیں کہ سغرفراض اسے وقت اس کی جگہ نہیں بنتی ہیں مانتے ہیں اس باکت مگر جب اس کو نکالا گیا تھا اس کے ساتھ زیادتی کر کے نکالا گیا تھا اس وقت اس کو نکالنے کی جگہ نہیں تھی اگر آپ نے ازبان کو ڈالنے تھا تو اسے وکٹ کیپر سر فراس کو کھلاتے ہیں اور اس کو اسے فیجرل کھلانے ہیں ایزے بیٹسمن کھلاتے تو اچھا تھا آپ نے جائے نا آپ نے بولا کہ نہیں نہیں دو دو وکٹ کیپر نہیں کھلا سکتے آریس کو تو آپ نے جائے نا ایزے وکٹ کیپر کھلا دیا کیونکہ وہ شاید کہیں سے جائے نا پرچی آئی ہوگی یا کسی کا پیارہ ہوگا تو اندر ڈال دیا سعود شکیل بچارہ کسی کا پیارہ نہیں تھا اس کو ساتھ رکھتے اس کو باہر کر دیا آگا کو لے کر آگے اور اس کو کھلا دیا اب آپ اس بات سے رہے ہیں وسیم جو ہے کسی کا پیارہ ہوگا تو وہ ڈالے کا آگے کھیل گیا دانی بچارہ جو ہے وہ دانی اور زائد جو ہے نا بجارے جو ہے نا سر یہ سارے پیارے جو ہے نا پنجاب اور سرحد میں پائے جاتے ہیں دیکھیں جی یہ ہمارا اپنے قصور ہے یہ ہمارا اپنا قصور ہے جو سندھ کے لوگ ہم جو رہتے ہیں ہمارے اپنے قصور ہے ہم اپنے آپس میں جو نا لڑائی جگڑے کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں یہ اس کا لڑکا ہے تو ہم کیوں بولیں میرا لڑکا ہے تو میں اپنے لڑکوں کا لڑو کیا بولو ہوں ہم یہ سوچنا بند کر دیں سندھ اسوشیشن کیوں نہیں بول لئی سندھ اسوشیشن خاموش بیٹھی ہوئی اپنے لڑکوں کے لئے پاہ رول پہ بیٹھی ہوئی پاہ رول پہ بیٹھی ہوئی ان کو پانچ پانچ لاکھ رویٰ سیلری مل رہی ہیں وہ خاموش ہیں سندھ سے جو کرانچی سے جو کرکٹریز بیلانگ کرتے تھے وہ بھی بولتے ہوئے نظر نہیں آرے کیونکہ وہ سارے پیروے پر جائے ہیں پاکستان کیلک کے بورٹنی جائے ہیں زمان بند کر دیئے ہیں ایک لفظ بولوں گا اس کے بعد بولے دیکھیں جی جو لوگ بولتے تھے ٹی وی پر پروگرام کرتے تھے ان کو سیلریوں دے کے آپ نے ان کا مو بن کر دیا اب کوئی بولنے والا رائی نہیں ہے جو بولتا ہے اس کو جنب میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ بڑے بڑے پلیئر ہیں بڑے بڑے پلیئر انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی خدمت کی ہے اس نے بڑے بڑے غنس کی ہیں کم مسکم جی آپ جہے جب آپ پلیئر تھے تو آپ کے لیے جو ہے لوگ بولتے تھے آج جو ہے جو آپ جہے نا سینئر پلیئر ہو گیا آپ جو ہے ہو گئے ہیں سیلیکٹر بن گئے ہیں جو جو بھی بن گئے جب سیلیکٹر نہیں بنے ہوتے تھے جب آپ جو ہے کوچ نہیں بنے ہوتے تھے اس وقت آپ لڑکے کے بارے میں بولتے تھے کہ بھائی اس کو دیکھوا کیا جب آپ کو پی سی بی جب آپ کو نوکری دیتی ہے کیا وہ آنکھوں میں پٹی بند دیتی ہے آپ کے اس وقت وہ لڑکے نظر نہیں آتے سیٹی کرکٹ اسویشن کے آپ پہ زون سیون کے سیکٹری بھی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کراچی سے جو کرکٹرز نکلنا یا بند ہو گئے یا پاکستان سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ کراچی سے لڑکے سیلیکٹ کرنا ہی نہیں چاہتی دہیں ایک جانب آپ کو یہ بتا دیں کہ گراسلوٹ لیول پہ جو ہے اگست دو ہزار انیس میں جب جو ہے ایڈوکیزم آیا پاکستان کرکر بورڈ نے ساری اسوسییشن کو ساری چیزوں کو ختم کیا اور دو ہزار چودہ کا جو کونسٹیوشن ختم کر کے دو ہزار انیس کا ڈالا تو اسی وقت آپ نے گراسلوٹ لیول سے کرکٹ ختم کر دی آپ نے جو ارگنائزرز تھے اور جو کلپ کرکٹ جو چلانے والے تھے ان کو آپ نے دکیل دیا پیچھے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں دیکھیں کرپٹ کیسے ہیں آپ کے پاکستان کرکر بورڈ کے ہم کو پیسے دیتا ہے کیا کلپ کرکٹ کھلانے کے لیے بھائی پیسے تو ہم خود لگاتے ہیں آپ نے آج تک جینا کلپ کرکٹ کے لیے پیسے آپ ابھی کرپٹ کیسے بولتے کرپٹ تو آپ لوگ ہوں گے جو آپ کو سیلوریاں مل رہی ہیں آپ جینا کوچس بنے ہوئے آپ اچھا وہ ملبہ ہم پہ ڈال دیں کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں بھائی کرپٹ تو تب ہوں گے ہم لوگ جب ہمیں آپ جینا کلپ چلانے کے لیے لاکھ دو لاکھ روپے دیں گے ہم اس میں سے کرپشن کریں گے سر ہم اپنے بچوں کے پیسے جو ہے اپنے بچوں کے جینا جو ہم کماتے ہیں خود جینا اپنے بچوں کے جینا پیڈ کاٹ کے جو ہے ہم کلپ کرکٹ پہ چلا رہے ہوتے اور آپ ہمیں بول رہے دیکھیں جب تک آپ گراس روٹ لیول پہ کرکٹ اچھی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کرکٹ آپ کو آگے نہیں ملے گی دیکھیں تین سار سے آپ نے چار سار سے اپنے کرکٹ گراس روٹ لیول پہ بند کی ہوئی ہے آپ کے پاس آگے پلیئر نہیں ہے جب گراس روٹ لیول پہ آپ کے پاس جو ہے وہ کرکٹ ہوا کرتی تھی تو آپ کو درجنوں کے حساب سے بیٹسمن ملتے تھے آپ کو درجنوں کے حساب سے فاس بولر ملتے تھے آئی بولر کا ہے آپ کراچی کو دیکھ لیں سن کو دیکھ لیں سن میں سے آپ نے جو یعنی جو تین لڑکے جو ہیں دو سال سے آپ نے ساتھ رکھے ہیں آپ اتنا ضرم کر رہے ہیں خدا کا خوف کریں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کرسی پہ بٹھا ہے اللہ تعالیٰ یہ آپ سے جنب پوچھے گا کہ آپ نے لڑکوں کے ساتھ کیوں زیادی کی ہے تو جنب بارہ میں کرکٹ اسوسییشن جو سن کو خصوصی طور پہ جو عمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں توفیق صاحب جو چیف ایگزیکٹیو بیٹھے ہیں جی ایم جنب رات علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ جنب پاکستان کرکٹ دیکھیں سیلرییاں لیں آپ مگر آپ کو جس مقصد کے لیے بٹھائے گیا اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں ان لڑکوں کے لیے جنب بلکل ان لڑکوں کے لیے آواز اٹھائیں جعفر صاحب ہے سمجھتے ہیں کہ جس طرح کمبینیشن کی بات اور یہ فل اسٹین کے ساتھ جا رہے ہیں کیا یہ وجہ سمجھ میں آتی کہ آئی سی سی لیگ کے حوالے سے جو ہمارے پاس ہے ٹیم بنتی بھی دکھائی دی اگر ہم یہ میچیں جیت جاتے ہیں تو ہماری پوزیشن نمبر فور پر آ جائے گی تو پھر ہمیں آسانی ورلڈ کپ کے لیے جو کالیفائی کرنے میں آسانی ہو جائے گی نہیں کالیفائی تو دیکھیں ورلڈ کپ کے لیے تو ہم کالیفائی کر چکے ہیں کالیفائی کرنے کے ایسے کوئی بات کی سوال پیدا نہیں ہوتی کیونکہ خطرات کم ہوں گے خطرات کم ہوں سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں جو ونڈے ہمارے چل رہے ہیں کتنے ونڈے ہمارے پاس دیکھنا یہ پڑے گا کیونکہ آپ کے جو آگے ہیں ساری سیریز آپ کی جو ہنا ٹی ٹوئنٹی کی ہیں پھر انگلین ٹیم آئے گی اس کے ساتھ تین ونڈے ہیں پھر یہ یہ جو ابھی جو دیکھا جا رہا ہے کہ آپ نے تیاریاں کیا کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایشیا کپ ہے آپ کے پاس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے اس کے لئے کیا تیاری جو ابھی ویسنٹی ہے اس کے لئے کیا آپ کی ٹیم تیار ہیں یہ دیکھنا پڑے گا بلکل زبدہ بات آپ نے کہی ہے تھوڑی سی بات ہم کیریبین لیگ کے حوالے سے کر لیں آج آگستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے این ایسی جاری نہیں کیا آزم خان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیگ کے لئے متعدد کرکٹر اس کو لیگ کے لئے اجازت دے دی گئی آزم خان کو این ایسی جاری نہیں کیا اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں پی سی بی ہو سکتا ہے کہ جاری کر دے کل پر سو لیکن ابھی تک جو خبریں آئی ہیں ابھی تک تو آزم خان کو جاری نہیں کیا لیکن عماد کو جاری کیا انہوں نے آمیر کو پرمیشن دے دیے کھلنے کے لئے اس طرح شان مسعود کو پرمیشن دے دیے کھلنے کے لئے تو مقصد یہ ہے کہ کسی کھلاڑی کو اجازت نامہ دینا اور کسی کو اجازت نہیں دینا یہ اس سمجھ سے بالتہ رہے ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی پلاننگ ہو پی سی بی کے کوئی پلاننگ ہو گیا ایشیا کپ میں ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کھلاڑی انجرڈ ہو جائے اس کے بیک اپ کے طور پر رکھا ہوا آزم خان کو کچھ ایسی چیزیں ہوتے ہیں کیونکہ اب یہ آپ کا پتہ ہے کشمیر فیمیل لیگ چل رہی ہے اس میں جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا آزم خان نے اور ہو سکتا ہے آسر شفیق نے ساڑ بولوں پر ایک سو بی سنگی کی چینل اچھے پلیئر ہوں گے بلکل ہوں گے لیکن موقع ان کو پورا مل چکا ہے بھر پور موقع دیا گیا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سنگ کی پلیئر ہیں یا کراجی کی پلیئر ہیں آپ نوجوانوں کو ان کو پلیئر ان پلیئرز کو موقع دیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو انہیں کافی عرصے سے بیٹھا آپ کے شکیل سعود کو اس موقع پر دینا چاہیے تھا حمزب کو آپ کو دینا چاہیے تھا بہت سارے ایسے پلیئرز حسیب اللہ تھے ہمارے پاس کاسی مکرم تھے بہت سے پلیئرز ایسے تھے جنہیں اس ٹیم میں شامل ہونا تھا پوگرام میں ٹائم کم ہے مظہ روان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جعفر عزین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ خصیصی نمائندے جو ہے ریاض الدین صاحب ہولینڈ سے ہمارے ساتھ برائراز موجود تھے ان کا بہت بہت شکریہ پوگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کلاری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد